الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وآصحابه اجمعین قال سبحانه وتعالى ان کل شیئ خلقناه بقدر آج کے اس مختصر درس میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں وہ تقدیر سے متعلق کچھ باتیں ہیں اور وہ بھی تقدیر میں ایک حصہ کی تقدیر پر ایمان رکھنے کے فائدے کیا ہے زندگی میں انسان کی زندگی میں تقدیر پر ایمان اور تقدیر پر یقین اور تقدیر پر مضبوطی سے ایمان رکھنے کے جو اثرات زندگی میں آتے ہیں وہ کیا کیا ہے تقدیر ایک بڑا موضوع ہے اور تقدیر کے معنی تقدیر کے کیا کیا مطلب ہے اس تفصیل میں ہم آج نہیں جائیں گے کیونکہ یہ بہت بڑا موضوع ہے آج جو ہم دیکھیں گے اس ٹاپک میں وہ یہ کی تقدیر پر اگر ایمان ہے تو انسان کی زندگی میں اس کے کیا کیا فائدے ہیں دیکھیں تقدیر جو ہے یہ ایمان کا آخری رکن ہے ایمان کے چھے ارکان ہیں جن پر ایمان لانا یقین کرنا انہیں ماننا ایک انسان کے لیے ضروری ہے اور ان چھے میں سے کسی ایک کا بھی آدمی اگر انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے تو اسلام کے چھے ارکان ہیں ہم سب جانتے ہیں اپنے بچوں کو بھی ہم سکھاتے ہیں کہ بھئی اسلام کے پانچ ارکان ایمان کے چھے ارکان ہیں تو ایمان کے چھے ارکان ہیں ان میں سے پہلا کیا ہے اللہ پر ایمان نمبر دو اللہ کے فرشتوں پر ایمان نمبر تین اللہ کی کتابوں پر ایمان نمبر چار اللہ کے رسولوں پر ایمان نمبر پانچ آخرت کے دن پر ایمان اور نمبر چھے تقدیر پر ایمان تقدیر کی اچھائی ہو یا برائی ہو جو بھی اچھا یا برا تقدیر پر ایمان رکھنا یہ چھے ارکان ہیں اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے بچوں کو یاد بھی کرانا چاہیے ترطیب سے آپ یاد کر سکتے ہیں سب سے پہلے کون اللہ اللہ نے کس کو بھیجا فرشتوں کو کیا دے کر کتاب کس کے پاس رسول کے پاس کیا بتانے کے لیے آخرت بتانے کے لیے پانچ ایک ساتھ آیا فرشتے کو بھیجا کتاب دے کر رسول کے پاس آخرت بتانے کے لیے پانچ ایسے آسانی سے آپ یاد کر سکتے ہیں پانچ یہ اور ایک بچ جاتا ہے اس میں تقدیر تو تقدیر ایمان کا چھٹھا رکن ہے اور جو تقدیر نہیں مانتا وہ اسلام سے باہر ہے اسلام سے خالد ہو جاتا ہے اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسلم کی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کے پاس کچھ لوگ آئے کہا ہے کہ عبداللہ ابن عمر سارے علاقے میں کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں نئے نئے پیدا ہوئے ہیں نئے نئے ظاہر ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اللہ کو پہلے سے سادی چیز نہیں معلوم جو کچھ ہوتا ہے وہ ابھی نئے سرے سے ہو رہا ہے تقدیر نہیں مانتے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تم جا کے جب ان سے ملنا تو کہہ دینا عبداللہ ابن عمر ان سے بریئے اور ان سے کہہ دینا کہ اگر وہ اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرج کرے اللہ کے راستے میں تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ دے آئے تو پتا چلا کہ ایمان کے کسی ایک رکن کا بھی انکار بندہ کرتا ہے وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے تو تقدیر بھی ایمان کے چھے رکن میں سے ایک رکن میں تقدیر کس کو کہتے ہیں بنیادی طور پر دو تین چار باتیں آپ یاد رکھیں تقدیر کا کیا مطلب ہے سب سے پہلی چیز تقدیر کے بارے میں تقدیر کا مطلب ہوتا اندازہ اندازہ کرنا یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اپنے علم سے ساری چیزوں کا اندازہ پہلے سے کر لیا ہے تو تقدیر میں عام طور پر چار چیزیں آتی ہیں نمبر ایک کی اللہ کو پہلے سے سب کچھ معلوم ہے اللہ کو علم پہلے سے پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے ہو چکا ہے سب کچھ اللہ کو معلوم ہے یہ تقدیر کے پہلی چیز ہے علم اللہ کو سب معلوم ہے نمبر دو کتاب یعنی لکھنا کہ اللہ کو صرف معلوم نہیں ہے اللہ نے اسے لوہ محفوظ میں لکھ دیا ہے ایک کتاب میں لکھ دیا ہے جو کچھ قیامت تک ہونے والا سب لکھا ہوا ہے اور نمبر تین کائنات میں تبدیلی تغیر الٹ فیر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے کسی کو بخار آیا کسی کو شفا ملی کسی کو بیماری ملی کسی کو ٹینشن کسی کو فکر آسمان میں یعنی جو کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں سردی گرمی باری جو کچھ پوری کائنات میں ساری تبدیلی اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے یہ تقدیر کا تسرائی ہے اور چوتھی چیز میں یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں مخلوق جتنی ہیں اور ان مخلوق کی جتنی صفات ہیں جو کچھ کر رہے ہیں ان سب کا خالق اللہ ہے اس نے پیدا کیا ہے یہ چار چیزیں عام طور پر تقدیر میں آتی ہیں تو آج ہم دیکھیں گے اور اس کی دلیلیں قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے ساری چیزیں جو میں نے ابھی چار چیزیں بتائی علم اور اللہ نے سب لکھ دیا ہے اور اللہ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا خالق ایک انسان جب تقدیر پر مضبوطی سے ایمان رکھ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے ایمان کا مطلب یقین یقین یعنی جتنا زیادہ مضبوطی سے یقین ہوتا ہے اتنا انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے انسان جو کچھ عمل کرتا ہے اس کا عمل اس کے یقین پہ ہوتا ہے یقین جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا اثر اس کی زندگی میں ہوتا ہے تو ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا فائدہ ہے کہ جس رکن پر جتنا مضبوط ایمان یقین ہوگا اتنا مضبوطی سے اس کی زندگی میں اس کا فائدہ ہوگا اگر انسان کی زندگی میں ایمان اثر نہ لائے زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ایمان میں کھوٹ ہے ایمان اگر زندگی نہ بدلے ایمان اگر زندگی میں تبدیلی نہ پیدا کرے تو کمی انسان کے ایمان میں ہے کھوٹ ہے کہیں نہ کہیں ایسے تقدیر پر جب ایمان آتا ہے بندے کے اندر تو اس کی زندگی میں کچھ اثرات آتے ہیں بہت سارے فائدے اس کی زندگی میں نظر آتے ہیں دو چار پانچ باتیں ہم دیکھیں گے آج کے درس میں کہ انسان جب تقدیر پر مضبوط ایمان رکھتا ہے تو کیا فائدہ پہلا فائدہ انسان کی زندگی میں تقدیر پر ایمان کا کہ اللہ تعالی اس کی زندگی میں توقل اور بھروسہ اللہ پر یہ مضبوطی سے آ جاتا اللہ پیدا کر دیتا ہے جس کا تقدیر پر مضبوط ایمان ہوتا ہے اللہ تعالی اس کو بکھرنے سے بچا لیتا ہے کوئی مسئیبت آئی کوئی حادثہ ہوا کوئی پریشانی آئی انسان بکھر جاتا ہے حالات جب خراب ہوتے ہیں آدمی ٹینشن میں پاگر ہو جائے کیا کرے کیا کرے حالات انسان کو توڑ دیتے ہیں تو انسان بکھرنے پر آ جاتا ہے لیکن تقدیر پر ایمان انسان کے اندر توقل پیدا کرتا ہے کیسے توقل پیدا کرتا ہے اس کو معلوم ہے اس کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے کہ میرے رب کو پہلے سے معلوم ہے اللہ کو تو پہلے سے علم ہے جو مسئیبت میرے پاس آئی ہے جو پریشانی آئی ہے جس مسئیبت میں میں گریفتار ہوا ہوں میرے رب کو پہلے سے معلوم ہے اس کو پتا ہے اور اس سے نکلنے کا کیا معاملہ اللہ کو سب معلوم ہے اور یہ کب ختم ہوگا اللہ کو معلوم ایک بندے کا یقین ہوتا ہے کہ میرے رب کو سب کچھ پہلے سے پتا ہے جب بندے کا یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے رب کو سب معلوم ہے تو اس کا توقع بڑھتا ہے جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہے تو پھر حل کون کرے گا اللہ کرے گا تو بندہ اللہ سے جوڑتا ہے تقدیر پر ایمان بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے اللہ سے قریب لاتا ہے کیوں توقل کی وجہ سے اورنا کتنے لوگ آپ دیکھئے مسائل آتے ہیں تو اولج جاتے ہیں بکر جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں دینداری کو سلام کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بھئی نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جتنا نماز پڑھو اتنے ہی اور پریشانی آتی لیکن توقل انسان کو بچاتا ہے تو پہلا اثر تقدیر پر ایمان کا کی اس کی زندگی میں توقل آتا ہے آپ دیکھئے آج جس کی زندگی میں توقل نہیں ہے کہیں نہ کہیں اس کے تقدیر کے عقیدے میں کمزوری ہے اس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے آپ بتائیے آپ اللہ نے قرآن میں کیوں واقعات نبیوں کے بیان کی ہیں انبیاء کے جو واقعات اللہ نے بیان کی ہے اب دیکھئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے نکلو بنی اسرائیل کو لے کے نکلو رات و رات نکلے پیچھے فیرون نے پیچھا کیا اور پیچھا کرتے کرتے کہاں لا کے فسایا ایک دم سمندر پہ سامنے دریہ پیچھے دشمن کبھی کبھی آدمی ایسے فستا ہے کہ نکلنے کا راستہ کہیں دکھائی نہیں دیتا سارے ڈاکٹر بولتے ہیں لے جاؤ ابھی کچھ ہونے والا نہیں اس کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تو اللہ نے وہ مثال کیوں بیان کیا کہ دشمن پیچھا کرتے 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 ایسی جگہ لا کے دکھائی سامنے دریہ ہے پیچھے دشمن ہے اب بھاگنے کا راستہ نہیں بچنے کا راستہ نہیں ایسے زندگی ہمارے پاس بھی کبھی کبھی مسائل آتے ہیں تو اللہ نے کیوں بیان کیا کہ فیرون پیچھا کرتے کرتے آیا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریہ پہ پہنچے بنی اسرائیل کیا بولے اینا دمدرکون اے موسیٰ آپ پکڑے گئے آپ تو پکڑے گئے نا آپ تو کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں بہت بھاگ رہتے بھاگ رہتے اب کہاں جائیں گے آیا نا پیچھے دشمن آیا نا پیچھے اب تو کیا کرے گا اندازہ نہیں ہے پکڑے گا کیا کیا کرے گا اندازہ نہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جملہ اللہ نے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلہ 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 عربی میں ہرگز نہیں نہیں پکڑے گئے سامنے دیکھ رہا ہے پیچھے فیرون آ رہا ہے دیکھ رہا ہے سامنے دریا راستہ نہیں نہ پیچھے بھاگ سکتے نہ آگے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جملہ کیا ہے کلڈہ نہیں پکڑے گئے یہ ہے توقل اسی کا نام ہے توقل کہ ایک انسان کو دیکھ رہا ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے نہیں ہو سکتا ہے میرا رب چاہے تو ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے یہ تقدیر کا عقیدہ انسان کو توقل اتنا مضبوط کر دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کریں کلڈہ ہرگیز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھ کو راستہ دے گا وہ دے گا راستہ اتنا یقین تھا وہ دے گا راستہ دیکھ نہیں رہا ہے لیکن ہوگا کیوں ہوگا بھئی میں اللہ کے حکم پہ نکلا ہوں اللہ نے مجھ کو کہا نکلو تو میں نکلا ہوں اپنی مرضی سے نہیں نکلا ہوں اس نے کہا تو نکلا اس کا کام راستہ دے گا راستہ دیکھ نہیں رہا لیکن دے گا وہ تو یہ یہ تقدیر کا عقیدہ انسان کے توقل کو بھرے اس بھروں سے کوئی اتنا مضبوط کر دیتا ہے نا کہ ہماری زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں آدمی مسیبت کے آدھیروں میں گھر جاتا ہے لیکن مومن بندہ جب توقل اس کے اندر آتا ہے نا نہیں ٹھیک ہے کچھ کوئی مسئلہ نہیں پریشانی آئی ہے نکلنے کا راستہ روڑیں گے لیکن گھبراتا نہیں ہے اندر سے ٹوٹتا نہیں ہے بکھرتا نہیں ہے یقین ہوتا اس کو اللہ راستہ دے گا اللہ نے راستہ دیا کیا نہیں دیا مسیلہ السلام کو دیا پانی میں راستہ دیا پانی کا کام کیا ہے ڈوبونا لیکن وہی پانی ان کو راستہ دیا اللہ جب بندے کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو اللہ اپنا قانون توڑ دیتا ہے پورا یونیورش اللہ چینج کر دیتا ہے پانی کا کام ڈوبونا یہ کب ہوتا ہے آپ وہ جملہ دیکھئے کہ انہوں نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھ کو رہا ہے یہی توقل ہے کہ ایک بندہ جب مسیبتوں میں گریں اس کے اوپر تکلیفیں آ جائیں پریشانی آ جائیں پہلی چیز یہ میرا رب میرے رب کو معلوم ہے میں کس پریشانی میں ہوں جو میں گھیرا ہوں اس کو معلوم ہے سب پھتا ہے اس کو میرا دشمن کون کون ہے اس کو معلوم ہے رب کو معلوم ہے میرا کون کون دشمن ہے اللہ کو معلوم ہے وہ بندہ ہے مطمئن ہوتا اندر سے اللہ کو سب معلوم ہے سب پتا ہے جب سب پتا ہے تو حل کرنے کے لئے کس کو پکارنے کا اسی کو تو اسی کو بلاتا ہے اس لئے آپ دیکھئے آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا آگ کا کام کیا ہے جلانا ہے آگ کا کام جلانا ہے لیکن جب ڈالا گیا تو انہوں نے جملہ کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے حسب اُن اللہ حسب اُن اللہ اللہ میرے لئے کافی ہے اللہ میرے لئے کافی ہے ہمارے لئے اللہ کافی ہے قرآن پہ اللہ نے کہا قل حسب اِن اللہ اے نبی آپ کہیے کہ میرے لئے اللہ کافی ہے تو یہ توقل یہ کب آتا ہے جب تقدیر پر عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تب توقل آتا ہے اور توقل جب بندے کے اندر آ جاتا ہے تو پھر بندہ مسیبتوں میں بکھرتا نہیں ہے چھتان کی طرح کھڑا ہوتا ہے کیسے بھی حادثے آ جائیں کیسے بھی طوفان آ جائیں کیسے بھی مسائل آ جائیں وہ ٹوٹتا نہیں ہے یہ ایک مومن بندے کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ایسے ہی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایسے ہی زکریہ علیہ السلام کا واقعہ کیوں سب توقل کی آلہ مثال ہے اب زکریہ علیہ السلام کو دیکھئے بیٹا نہیں ہے لیکن کیا بول رہے ہیں آپ جملہ دیکھئے اتنا یقین کے ساتھ سر کے بال بھڑپ چکے ہیں میں بڑھا پہ کے عمر کو پہنچ چکا ہوں بیوی بانج ہے دو دو نگیٹیب جمع ہے یعنی اگر میرے اندر صلاحیت بھی ہو تو اولاد پیدا نہیں ہوگی کیونکہ بیوی بانج ہے اور بیوی بانج نہ بھی ہو تو اولاد نہیں ہوگی کہ میں بڑھا ہو چکا صلاحیت نہیں ہے تو دو دو نگیٹیب جمع ہے بڑھا پہ اور بیوی بانج ہے لیکن کتنا یقین کے ساتھ بول رہے ہیں فَحَبْلِ مِنْ لَدُنْ كَوْلِيَةِ ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں لیکن تیرے پاس ہے تو دے سکتا ہے اپنے پاس سے دے فَحَبْلِ مِنْ لَدُنْ كَوْلِيَةِ اپنے پاس سے ایک ولی ایک وارث دے اللہ نے دیا کیا نہیں دیا دیا اس کو توقل بولتے ہیں کہ بندہ اسباب سے ہٹ کے اللہ کی قدرت پہ اتنا یقین ہو اللہ کی علم پہ اتنا یقین اللہ کر سکتا ہے یہ توقل ہے تو یہ تقدیر پر مضبوط عقیدہ بندے کو توقل کی طرف لے جاتا ہے اور توقل جب انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر وہ بکھرتا نہیں ہے کیونکہ اِنْ سُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ اس کا یقین ہوتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے تو تم کو کوئی ہرانے والا نہیں ہے تو یہ پہلا فائدہ ہے تقدیر پر عقیدہ کا تقدیر پر ایمان کا تقدیر پر مضبوط ایمان کا کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق ملتی ہے کہ انسان کے اندر توقل آتا ہے اور جیسے جیسے توقل کمزور ہوتا ہے اس کا مطلب اس کے تقدیر پر ایمان کمزور ہے وہ اللہ کو سب کچھ جاننے والا مشیعت سب کچھ اللہ کی مشیعت سے ہوتا وہ نہیں مانتا ہے اگر سب کچھ اللہ کی مشیعت سے ہوتا ہے اس کو معلوم ہے تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے کیا گھبرانے کی ضرورت ہے توقل کو اللہ سے جڑ جاؤ اللہ تعالیٰ نکالے گا وہاں سے تو بہرحال یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز جو توقل یعنی تقدیر پر ایمان تقدیر پر مضبوط ایمان کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مسئیبت آئی نہیں ہوتی ہے یہ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ مسئیبت آگئی تو کیا کرنے کا اللہ بھروسہ کرنے کا اللہ نکالے گا اور یہ تقدیر پر اقیدہ ہوتا ہے تو بھروسہ آتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان پر مسئیبت آئی نہیں ہوتی ہے لیکن مستقبل کے خدشات اس کے ذہنوں میں ہوتے ہیں ایسا ہوا تو یہ ہو گیا تو کہیں میں پاس ہوں گا کی نہیں پاس ہوں گا انٹرویڈیا پتا نہیں کیا ہوگا پاس ہوگا نہیں پاس ہوگا شیفہ ملے گی نہیں ملے گی آپریشن سکسٹفول ہوگا کی نہیں ہوگا انویسٹ کیا پتا نہیں پروفیٹ ہوگا کی نہیں ہوگا یعنی کبھی کبھی آدمی کو مستقبل یعنی فیوچر کے جو اندیشے ہوتے ہیں وہ اس کو جو ہے نا اسی میں گھیرا ہوتا ہے پتا نہیں کیا ہوگا پتا نہیں ٹینشن میں ہوتا ہے تو تقدیر پر جو اقیدہ ہے نا یہ انسان کو اندر سے بہادر بناتا ہے بہادر بناتا ہے یہ بہت بڑا فائدہ ہے تقدیر کا عقیدہ انسان کو بہادر بناتا ہے وہ مانتا ہے جو کچھ ہوگا جو لکھا ہوگا وہی ہوگا زیادہ ٹینشن مطلق کھا بھی کس ہو جاؤ کل کیا ہوگا کل کا دیکھیں گے پتا نہیں کیس ہارے گا کی جیتے گا کوٹ میں کیا ہونے والا کھا بھی کس ہو زیادہ ٹینشن مطلق جو لکھا ہوئی ہوگا اپنا کام کرو بکیا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو تو تقدیر کا عقیدہ انسان کو مستقبل اور فیوچر کے ٹینشن سے بچاتا ہے اندر سے بہادر کر دیتا ہے اس کو تو یہ قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے قل اے نبی آپ کہہ دو لن یصیبنا اللہ ما کتب اللہ لنا کی اے نبی آپ کہو لوگوں سے بولو جہاں عربی میں قل آتا نا قرآن میں یہ بہت امپورٹن بات ہوتی ہے نبی کو کہا جاتا آپ بولو بہت اہم بات ہے اللہ نبی سے کہا نبی آپ بولو لن یصیبنا اللہ ما کتب اللہ لنا کی ہرگز مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھا ہے جتنا لکھا ہے نا اتنا ہی آئے گا بس تو کہہ کوئی پہلے سٹینشن لینے کا پہلے سے فکر کیوں کرنے کا جتنا لکھا ہے اتنا ہی ہوگا بہت زیادہ فکر کر کے ایک انسان کبھی کبھی اس کے اوپر مصیبت آئی نہیں ہوتی ہے لیکن مستقبل کا ٹینشن لے کر کے فکر لے کر کے آج کے پرزنٹ اور موجودہ حالت کو خراب کر لیتا ہے کتنے لوگ صرف فکر کی بنیاد پر اپنی حالت خراب کر لیتے ہیں پتہ نہیں ایسا ہوا رشتہ بیٹی کا نہیں لگ رہا پتہ نہیں لگے گا نہیں لگے گا پتہ نہیں وہ ہاں کرے گا نہیں کرے گا ہاں کرے گا اسی میں اپنے آپ کو بھولا لیتے ہیں ہم کو تقدیر کا عقیدہ اندر سے بہادر بناتا ہے کہ بھول جاؤ جو لکھاوئی ہو اپنی کوشش کرو اپنی کوشش کرنے کے بعد نقیجہ اللہ کے حوالے کر دو جو لکھاوئی ہوگا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونے والا ہے بہت زیادہ بیچینی اور گھبراد اور بہت زیادہ کروٹیں بدلنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے تو تقدیر کا عقیدہ انسان کو بہادر بناتا ہے جو لکھا ہے وہ ہوگا بس اس لئے آپ دیکھیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ کے نبی نے وہ کچھ کلمات جو سکھائے تھے اس کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ لمبی حدیث ہے آپ نے عبداللہ ابن عباس بچے کو سکھایا تھا اے بچے جب ماغنا ہو تو اللہ سے ماغ سوال کرنا اللہ سے سوال کر اوہ پوری لمبی اس کے آخر میں کیا ہے کہ اے بچے یاد رکھ اچھی طرح جان لے وعلم اچھی طرح جان لے کہ اگر پوری انسانیت پوری کائنات مل کے تجھ کو نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ نے لکھا ہے جتنا لکھا ہے اور ساری انسانیت مل کے تُم کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ نے لکھا ہے یہ ہے تقدر کا حقی بہت زیادہ فکر نہیں کرنے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کچھ نہیں اللہ نے لکھا ہے تو تقدیر کا عقیدہ انسان کو اندر سے بہادر بناتا ہے اور فیوچر کے ٹینشن کو لے کے بیٹھتا نہیں ہے وہ دیکھتا کل کا کل دیکھیں گے آج سو جاؤ آج کھاپے کے سوو کل کا کل دیکھیں گے کیا ہونے والا ہے یہ تقدیر کا عقیدہ ہے جو انسان کو بہادر بناتا ہے اندر سے اور یہ نہیں ہے تو انسان کتنے لوگ آپ دیکھیں بلکل رات دن ٹینشن میں پھاگل ہو جاتا ہے اسے کوئی اٹیک آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے سب ساری چیزیں وہ ٹینشن میں کل ابھی وہ مسیبت آئی نہیں ہے پریشانی آئی نہیں ہے لیکن جو مسیبت نہیں آئی ہے اس کی فکر میں ٹینشن لے رہا ہے تو انسان کو تقدیر کا عقیدہ بہادر بناتا ہے جھڑک کے پھیک دو کل کا کل دیکھیں گے یہ کیونکہ اللہ نے کیا کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے ہم کو وہی تکلیف پہنچے گی جتنا اندر نے لکھا ہے تو جتنا لکھا اب اتنے آئے گے بس اور کچھ نہیں ہونے والا ہے ایسے ہی نمبر تین تیسری چیز جو ہے تقدیر کا عقیدہ انسان کے اندر ایک بہت بڑی سمجھئے کی برائی سے بچا لیتا ہے تقدیر کا عقیدہ انسان کو ایک بہت بڑی برائی ہے کیا ہے حسد جلن کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلنا کسی کی ترقی کو دیکھ کے جلنا کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا خیر کے زوال کی تمنا کرنا یہ حسد ہے کسی کے زوال میں خوشی محسوس کرنا ہاں میرا دل گھنڈا ہو رہا ہے کوئی آدمی جب کسی کی نعمت چھین جاتی ہے اور نعمت کے چھین جانے پر کوئی خوش ہو گویا کہ یہ حسد ہے حسد کر رہا ہے تو حسد ایک بہت بڑی بری صفت ہے ایک آگ ہے جو انسان کے اندر کا سکون جلا دیتی ہے آدمی سب کچھ پانے کے باوجود بے سکون زندگی گزارتا ہے آلہ سے آلہ محل میں ہوتا ہے بڑے سے بڑے گھر میں ہوتا ہے ساری نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اندر سے بے سکون ہوتا ہے کیوں اس کے پاس حسد ہوتا ہے حسد مطلب دوسری کی اللہ نے دنیا میں الگ الگ نعمتیں لوگوں کو دیئے کسی کو حسن دیا ہے خوبصورتی اچھی ہے کسی کو اللہ نے مال دیا ہے کسی کو علم اللہ نے دیا ہے کسی کو کاروبار اچھا دیا ہے کسی کو گاڑی اچھی دی ہے کسی کو گھر اچھا دیا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو صحیح اچھی دیا اچھی صحیح اللہ نے دیا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو علب علب نعمت نے دیتا اب کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلنا دو طرح ہوتا ہے جلنے میں ایک یہ ہوتا ہے کہ اس سے ختم ہو جائے مجھ کو مل جائے اور ایک یہ ہوتا ہے مجھے ملے نہ ملے اس کو نہ ملے یہ زیادہ ہوتا کہ چاہے میرا نقصان ہو جائے چلے گا لیکن اس کا فائدہ نہ ہو یہ حسد کی بہت بری چیز ہے آپ دیکھئے کسی کا بچہ پاس ہو گیا باجو والے کا بچہ پاس ہو گیا اپنا بچہ فیل ہو گیا بہت تکلیف ہوتی ہے ارے اپنا بچہ انتہان نے فیل ہو گیا اچھا باجو والا پاس ہوا اب بہت تینشن ہے وہ بھی فیل ہوتا نا تو تھوڑا سا سکون ہوتا وہ بھی فیل ہوا کم سے کم تو آدمی کو میرا بچہ پاس نہ ہو اتنا کم نہیں لیکن باجو والا پاس ہو گیا وہ تھوڑا تکلیف ہوتی ہے یہ حسد نہ انسان کے اندر کا سکون ختم کر دیتا ہے لیکن تقدیر کا عقیدہ انسان کو اس مسئیبت سے نکال دیتا ہے اللہ کے لئے فرماتے ہیں حدیث میں بہت اہم حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کی جو اللہ نے تقسیم کیا جو اللہ نے بانٹ دیا جس کو جو چاہا دیا اللہ نے اس پہ راضی ہو جا اللہ کی تقسیم اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جا تو دنیا میں سب سے بڑا مالدار ہوگا دل کے اعتبار سے اللہ نے جس کو جو چاہا دیا تو اللہ کی تقسیم سے اللہ کی بانٹنے سے راضی ہو جا تو دل کے اعتبار سے سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا یہ تقدیر کا عقیدہ ہے انسان کو حسد سے بچاتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے اس کی مشیط کائنات اس کی ہے وہ جس کو جو چاہتا دیتا ہے کسی کو مال دیا کسی کو اچھا گھر دیا کسی کو حسن دیا کسی کو جو ہے اللہ نے الگ الگ نعمتیں کسی کو علم دیا کسی کو الگ صلاحیت دیا سب جب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ نے جس کو چاہ دیا تو اگر مجھ کو بھی چاہیے تو کیا کرنا چاہیے اللہ سے ماغ لو جب سب اس کے پاس ہے تو حسد کرنے کی ضرورت کیا ہے اللہ سے ماغ لو یہ جو تقدیر کا عقیدہ ہے نا وہ انسان کو سکھاتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ جس کو جو چاہتا دیتا ہے جلمت تجھ کو بچھئیے نا ماغ اللہ سے اسی کے پاس سب کچھ ہے تقدیر کا عقیدہ انسان کو حسد سے بچاتا ہے ورنہ جو آدمی تقدیر کا عقیدہ کمزور ہوتا نا تو جلتا رہتا ہمیشہ جو آدمی حسد کرتا ہے نا گویا کہ اس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے بہت کمزور ہے وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہے ہی نہیں اللہ نے جس کو جو چاہ دیا وہ راضی نہیں ہے وہ دل میں بتا رہا ہے بے سکون ہو کر کے کہ ایسا نہیں ہونا چاہتا کچھ الگ ہوتا تو اچھا ہوتا ایسا ثابت کر رہا ہے وہ یہ بہت گندی چیز ہے حسد اور جلن یہ کسی کے نعمتوں پر دیکھ کر کے جلنا یہ انسان کے سکون کو برباد کر دیتا ہے اور جب تقدیر کا عقیدہ آتا ہے تو اس کی سوچ بہت اونچی ہو جاتی ہے بہت ہائی لیول کی سوچ اس کی ہو جاتی ہے دیکھئے اچھی زندگی گزارنے کے لیے نا عالی محل کی ضرورت نہیں ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے عالی سوچ کی ضرورت ہے کتنے لوگ بڑے بڑے محل میں رہ کے بے سکون زندگی گزارتے ہیں کتنے لوگ بڑا گھر کھریتے ہیں اور وہاں جب سکون نہیں ہوتا وہاں پر چھوڑے گھر میں آتے ہیں بڑے گھر میں بھی سکون نہیں ہوتا اللہ جس جگہ جس نعمت میں سکون دے دینا وہی خیر ہے وہی خیر ہے جہاں سکون چھوڑے گھر میں سکون ہے خیر ہے بڑے گھر میں جاگے بھی سکون نہیں ملتا اس لیے اصل چیز ہے کہ تقدیر کا عقیدہ اللہ کے فیصلے سے رازی ہو جانا اور کب ہوتا ہے جب بندے کمان اللہ جو چاہتا کرتا ہے جس کو چاہے دے مجھ کو چاہے اللہ سے ماغ لیں گے اس لیے آپ دیکھیں ایک حدیث ہے جو بہت اہم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب بندے کو آزماتا ہے اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ جس کو جو دیا جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا دیا اور اللہ کے عطا کرنے پر اگر وہ راضی ہے اللہ نے جو دیا ہر ایک کو الگ الگ نعمتیں اللہ دیتا ہے تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے پر راضی ہے یعنی خوش ہے حدیث کے الفاظ کیا اللہ تعالیٰ یبتل العبد اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے چیک کرتا ہے فیما اعتا کس چیز میں جو اس کو دیا ہے جو بندے کو اللہ نے دیا ہے کسی کو مال دیا کسی کو علم دیا کسی کو اچھی صلاحیت دیا الگ الگ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں اللہ بندے کو آزماتا ہے فَإِن رَزِيًا بِمَا قَسَمَ اللَّهُ اگر بندہ راضی ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے اللہ کی تقسیم سے جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہے تھوڑا دیا تھوڑے پہ راضی ہے زیادہ دیا زیادے پہ راضی ہے جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہے بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَوَسَّعْهُ تو اللہ کیا کرتا ہے اللہ اس میں اور برکت دے دیتا ہے اور اور زیادہ کشادگی کر دیتا ہے اس کے لئے اگر راضی ہے تو راضی ہے مطلب اندر سے راضی ہے اور راضی نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے کم ملا اور ملنا چیئے تھے یہی ہے محرومی کا احساس جس کے دل میں محرومی کا احساس ہوتا ہے وہ فقیر ہے کتنے لوگ بڑی بڑی نعمتیں پاکے بھی فقیر ہوتے ہیں دل کے اعتبار سے ان کے دل میں محرومی کا احساس ہوتا ہے میرے پاس کم ہے اور ہونا چیئے میرے پاس کم ہے کم ہے کم ہے یہ محرومی کا اسی کو فقیر بولتے ہیں اور چیئے اور چیئے اور چیئے لیکن آدمی کے اندر یہ ہو جائیں خوش اللہ نے تھوڑا دیا اللہ تُو نے جو دیا بہت ہے تُو نے کسی کا محتاج نہیں بنایا ہاتھ فیلانے والا کسی کے سامنے نے بنا اللہ تُو نے بہت دیا نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی تقسیم سے راضی ہو گیا اللہ نے جو تقسیم جو قسمت میں لکھا تھا دیا راضی ہو گیا اللہ برکت دیتا ہے اور اور زیادہ پوشادی کرتا ہے وَإِن لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ اور اگر وہ راضی نہیں ہے اللہ نے جو دیا اس کو نہیں راضی ہے اور ملنا چاہئے تھا یا اللہ نے کیا میں ہی ملا تھا اس کو اتنا دیا مجھے اتنا راضی نہیں ہے اللہ کے فیصلے سے تو اللہ کے لئے فرماتے ہیں اللہ تعالی برکت نہیں دیتا ہے اس کے لئے اس کو برکت اللہ مٹا دیتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقسیم سے راضی ہونا یہ کب ہوتا ہے جب تقدیر پر بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو حسد سے بندہ بچتا ہے دوسری کی نعمتیں دیکھ کے جلتا نہیں ہے اور دوسرے کی نعمتوں کو ختم ہونے کی تمنہ نہیں کرتا بلکہ اللہ سے جڑتا اللہ سے ماتتا ہے یہ تیسرا فائدہ ہے تقدیر پر ایمان کا ایسے ہی ایک چوتھا فائدہ تقدیر پر ایمان کا کہ ماضی کا غم یا مستقبل کا ٹینشن فیوچر کا ٹینشن اس سے تقدیر کا عقیدہ نجات دے دیتا ہے تقدیر پر اگر مضبوط عقیدہ ہے ایمان ہے عقید تقدیر پر اگر مضبوط ایمان ہے تو بندہ ماضی کے غم اور فیوچر کے ٹینشن سے بچ جاتا ہے دو تکلیفیں ہوتی ہیں انسان کو ایک ماضی کا غم اور ایک مستقبل کی فکر جس کو ہم اور غم کہا جاتا ہے ایک آدمی کا لاؤس ہو گیا لاؤس ہو گیا تو اب اسی فکر میں بیٹا ہے بیٹا ہے کتنا نقصان ہو گیا یا کسی کا انتقال ہو گیا اب اس کے غم میں بیٹا ہے تو غم کہتے ہیں یہ غم ہمیشہ پیچھے کا ہوتا ہے غم ہمیشہ پیچھے کا ہوتا ہے جو نقصان ہو گیا اس کا غم اور خوف فکر ہمیشہ آگے کا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا ایسا ہوا تو یہ ہوا تو وہ ہوا تو یہ دونوں چیزیں انسان کے سکون کو چین لیتی ہیں ماضی کا غم اور مستقبل کی فکر یہ دونوں انسان کے سکون کو برباد کرتے ہیں لیکن اگر تقدیر پر عقیدہ مضبوط ہے ایمان مضبوط ہے تقدیر پر تو ماضی کا غم بھولانے میں اور مستقبل کی فکر کو ختم کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اللہ فرماتا ہے جو بھی مصیبت زمین پہ آتی ہے یا تمہارے اندر آتی ہے زمین پہ کوئی مصیبت آئی یا تمہارے جسم کے اندر آئی تمہارے اپنی زندگی میں آئی جو مصیبت آتی ہے اللہ گرآن اس کے آنے سے پہلے ہم نے اس کو کتاب میں لکھ رکھا ہے یہ تقدیر کا عقیدہ انسان کو غم اور فکر سے بچاتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ مصیبت تم کو آئی ہے یا زمین پر آئی ہے آنے سے پہلے میں نے کتاب میں لکھا تھا کیوں لکھا تقدیر کا فائدہ کیا ہے تقدیر کیوں لکھا لکیلا اچھا انہ دارک علی اللہ یسیر اور یہ لکھنا اللہ کے لئے مشکل نہیں ہے لکیلا تاسو علی مافیتکم وعلی تفرح بمی آتاکم تاکہ جو تمہارا نقصان ہوا اس پہ افسوس مت کرو تقدیر کیوں لکھا اللہ نے یہ تقدیر پر ایمان ہم کو بتاتا ہے اللہ کہہ رہا ہے جو تمہارا لاؤس ہو گیا دکان جل گئی مال جل گیا یا انویسٹ کیا تھا پروفیٹ نہیں آیا پیسہ ڈوب گیا فلان جگہ ہوا لکیلا تاسو علی مافیتکم جو تمہارا فوت ہو گیا نقصان ہو گیا لاؤس ہو گیا جو لاؤس ہوا اس پہ افسوس مت کرو مت کرو کیوں لکھا تھا پہلے سے یہ اللہ نے پہلے سے لکھا تھا ہاں یہ وجہ ڈونڈو کیوں ہوا میری چو کوئی کیا وہ دیکھو لیکن اب اس کو لے کے افسوس مت کرو ایسا کیا ہوتا تو ہی افسوس لے کے اسی گم میں بیٹھے مت رہو بھلاو اس کو جو ہو گیا اس کو بھلا دو کیوں لکھا تھا کیونکہ بھائی ظاہر بات ہے ایک انسان پچھلے گم کو لے کے بیٹھے گا تو موجودہ خوشی کو بھی گائب کر دے گا کیسے ہو گیا یہ ہو گیا اس لیے اللہ فرمادہ لکھے جو تمہارا لوس ہو گیا اس کے لیے افسوس مت کرو اور اور جو تم کو فائدہ پہنچا بہت پرافٹ ہوا بہت فائدہ پہنچا تو اتراؤو مت تقدیر ہم کو دونوں چیزیں بتاتی ہے لوس ہو گیا تو افسوس مت کرو نقصان ہو گیا تو یہاں غم میں بیٹھو مت لکھاتا تو ہوا اور اگر فائدہ ہوا بہت پرافٹ ہوا اتراؤو مت تمہارا کوئی کمال نہیں ہے تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں یا اللہ نے لکھاتا تو ملا ہمیشہ اس کو یادرنا چاہیے آدمی کا پرافٹ ہو میرا اپنا کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں اس لیے لکھاتا تو ملا اتراؤ مت لوس ہو گیا افسوس مت کر لکھاتا تو ہوا فیک اس کو جانے دے آگے سوچو کیا کرنا ہے تو تقدیر پر عقیدہ نا ایمان ہم کو ماضی کے نقصان جو ہوا اس کے غم کو بھولانے میں کام آتا ہے اور فیوچر مستقبل کے فکر سے بچا لیتا ہے اور ٹینشن سے بچاتا ہے یہ تقدیر کا عقیدہ ہے جو لکھاتا ہو گیا جانے دو آگے دیکھو کیا کرنا ہے تو یہ اللہ نے ہم کو بتایا ایسے ہی تو یہ یاد رکھے ایسے ہی تقدیر کا عقیدہ ایک فائدہ اور ہوتا ہے اس میں چوتھا فائدہ یا پانچا فائدہ آپ دیکھ لیں کہ جس کا تقدیر پر ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے نا وہ اندر سے بہت زیادہ کبھی کوئی نقصان ہو گیا تو نقصان ہونے کو لے کر کے اس میں اگر مگر نہیں کرتا ہے کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھیراتا ہے تیری وجہ سے ہوا اگر ایسا تو کرتا تو ایسا ہو جاتا فلان ڈاکٹر کے پاس جاتا نا تو علاج ہو جاتا فلان جگہ جاتا تو ایسا تقدیر پر ایمان نا ہم کو اگر مگر سے بچاتا ہے آج بہت سائے لوگ ہیں اگر میں گاڑی چلاتا تو ہسپیٹل تک پہنچا دیتا بچ جاتا یاد نہیں یہ فلان ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا وہ آپ آپریشنگ کرتا تو بچ جاتا مریض بچ جاتا وہ کرتا تو ہو جاتا یہ کرتا تو ہو جاتا یہ سارے مکڑی کی جالے ہیں جو انسان کے پورے اس کو جو ہے بند دیتے ہیں پورے عقیدے کو خراب کا ڈالتا ہے تقدیر پر ایمان نا اگر مگر سے بچاتا ہے کچھ نہیں جو لکاتا ہوا آپ دیکھئے اللہ کے نئے فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے المؤمن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الزعیف بہادر مومن قوی مومن طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے پسند دیدہ ہے کمزور مومن سے طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ پسند ہے یہ کون سے طاقت مراد ہے جسمانی آہ خوف باڈی بلڈر ہے یہ طاقت مراد یہاں نہیں ہے اس کو یاد رکھیں نبی کیا فرماتے ہیں طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے لیکن کون سا آگے دیکھیں حدیث کیا ہے وہ فی کل خیر نبی فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے اندر خیر ہے چاہے وہ کمزور مومن ہو چاہے طاقتور ہو دونوں میں خیر ہے بھلائی دونوں میں ہے اچھائی دونوں میں ہے لیکن طاقتور مومن زیادہ خیر والا ہے اللہ کے نزدیک محبوب زیادہ ہے آپ فرماتے ہیں احرس علی مَا يَنفعُكَ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ جو تم کو فائدہ اور نفع جو چیزیں دینے والی ہیں ان کو تلاش کرو حاصل کرو ان کو ٹوڑو یعنی دنیا میں دنیا کے اعتبار سے تم کو جو بھی نفع کی چیزیں ہیں ان کو لو طلب کرو حاصل کرو اور اللہ کی مدد طلب کرو اللہ کی مدد دو آگیا فرماتے ہیں وَلَا تَعجِز اور تھک ہار کے بیٹھو مت دنیا کمانے میں اچھی چیزوں کو طلب کرنے میں حاصل کرنے میں یا جو بھی فائدے کی چیزیں ہیں اس کو حاصل کرنے میں آجز آ کے بیٹھو مت تھک ہار کے بیٹھو مت ہار پھر جو بلکل توڑ کے بیٹھو مت جاؤ دونڈو تلاش کرو اللہ کی مدد دو اور آگیا فرماتے ہیں وَإِنْ أَسَابَكَ شَيْئٌ اور اگر دنیا کمانے میں دنیا حاصل کرنے میں اچھی چیزوں کو ڈھونڈنے میں اگر کوئی تم کو تکلیف پہنچ جائے فَلَا تَقُل تو کبھی ایسا نہیں بولنا اگر میں ایسا کیا ہوتا ایسا ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا اگر دنیا میں تم کو کوئی مصیبت آ گئی تکلیف آ گئی بھئی آدمی جا رہا ہے ایکسیڈنٹ ہوا کچھ نہ کچھ تو دنیا میں ہاتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں نبی فرماتے ہیں کہ اچھی چیزیں جو فائدے کی چیز تلاش کرو دوڑو اس کو اور اللہ کی مدد لو آجز آ کے بیٹھو مت دنیا میں نکلو لیکن اگر کچھ تم کو تکلیف آ جائے پریشانی آ جائے تو یہ کبھی مت کہو اگر ایسا ہوتا تو ایسا اگر میں یہ راستہ لیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا اگر یہ یہاں سے گیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا پاکٹ کسی نے مار لیا اگر میں ٹرین سے نہیں گیا ہوتا تو میری پاکٹ نہیں ماری گئی ہوتی اگر میں رکھشت جاتا تو پاکٹ بچ جاتی بس سے جاتا تو بچ جاتی یہ سب اگر کچھ ہو جائے تو یہ مت کہو اگر اگر ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا جو ہو گیا ہو گیا لکھا تھا وہ لیکن کیا کہے اگر کوئی حادثہ ہو گیا جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا وَيْهُوَا اور اللہ نے جو چاہا وہ کیا وہ لکھا تھا پاکٹ ماری گئی لکھا تھا وہ چوری ہوئی نہ وہ لکھا تھا وہاں جانا لکھا تھا موبائل گئی نہ وہ لکھا تھا چپل چوری ہوا نہ وہ لکھا تھا تو وہ لکھا تھا ہاں ہوا بھول جاؤ اس کو ہاں ٹھیک ہے آدمی کوشش کرتا تھا دلم میں لیکن یہ سب نہ کہے اگر میں یہاں مسجد میں نہیں آتا چوری نہیں ہوتی چپل میری یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھا ہوتا تو بچ جاتا ادھر کیا ہوتا تو جو اگر مگر مت بولو ہو گیا ہو گیا کیا کہو جو اللہ نے لکھاتا وہ ہی ہوا تقدیر میں جو لکھاتا ہوا کیوں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانَ نبی فرماتے ہیں کیونکہ اگر مگر لگانا یہ اگر اگر ایسا یہ کہنا شیطان کا دروازہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے اب شیطان اپنا عمل شروع کر دیتا ہے جیسے بندے نے اگر اگر لگانا شروع کیا اگر میں ایسا کرتا تو یہ ہو جاتا اب وہاں شیطان شیطان بہت آسانی سے اس کو اپنا لکمہ بنا لیتا ہے اپنا شکار بنا لیتا ہے اب شیطان کا یہ لکمہ بن سکتا ہے کیوں دروازہ اس نے کھول دیا اب شیطان اس کو عقیدے کو خراب کر سکتا ہے برباد کر سکتا ہے بگاڑ سکتا ہے گمراہ کر سکتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو تقدیر پر ایمان ہے نا ہم کو بچاتا ہے کہ اگر مدر چھوڑو جو لکھاتا ہو گیا آدمی اسباب نہ ڈھونڈے کہ بھئی کس وجہ سے پریشانی آئی ہے کچھ نہ کچھ تو چھوک ہوتی ہے چھوک تو ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ذریعہ سبب تو بنتا ہے لیکن جب ہو گیا ہو گیا تو اب کسی پر الزام لگانے کے بجائے اگر مگر کرنے کے بجائے بھول جاؤنا اس کو چھوڑ دو اس کو کیونکہ اگر کہنا مگر کہنا سب شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے تو نہیں سادھی چیزیں کہنا چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا زندگی میں بہت سارے یہ ڈاکٹر سے علاج کرتا تو بچ جاتا وہ کرتا تو بچ جاتا یہاں گیا ہوتا تو ہوتا ایسے ہی تقدیر پر عقیدہ جو ہے تقدیر پر ایمان ایک انسان کو ایک اور فائدہ ہوتا جو بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ حرام کمائی سے انسان کو بچا لیتا ہے حرام کمائی اور حرام طلب حرام چیزوں کو حاصل کرنے سے تقدیر پر ایمان انسان کو بچاتا ہے کیا بچاتا ہے کہ مندہ حرام کی طرف جانے تو اس کو روکتا ہے کیوں آپ دیکھیں بہت اہم حدیث ہے اللہ کے فرماتے ہیں ان روح القدس نفتا فی روعی کی بے شک جبریل روح القدس مطلب جبریل بے شک روح القدس یعنی جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے جبریل نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کون کہہ رہے ہیں نبی جبریل نے میرے دل میں بات ڈالی کیا ڈالی ہے کوئی بھی جان کوئی بھی نفس کوئی بھی بندہ اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اپنی مدت پوری نہ کر لے اپنا ٹائم پورا نہ کر لے تب تک موت نہیں آئے گی اس کو کوئی خودکشی کر لیتا تو لوگ کیا بولتے ہیں ایسا کیا بہت سائے لوگوں میں ہے کہ اس کی روح بھٹکتی رہتی جب تک اس کا وقت پورا نہیں ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی خودکشی کر لیا یا خودکشی کر کے مر گیا تو جب تک اس کا ٹائم پورا نہیں ہوتا یعنی اس کا ٹائم مرنے کا الگ تھا اور پہلے یہ مر گیا تو جب تک اس کا ٹائم نہیں پورا ہوتا اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے ایسا بہت سی لوگ عقیدہ ہے ایک آدمی خودکشی کر کے مرے یا کیسا بھی مرے اس کا وقت ختم ہو گیا وہی اس کا ٹائم تھا وہی اس کا اصل وقت تھا تو نبی کیا فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرے دل میں ڈالا ہے کوئی بھی مر نہیں سکتا جب تک اس کا ٹائم پورا نہیں اپنا ٹائم جب تک ختم نہ کر لے اور آگیا فرماتے ہیں وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا اور اپنا رزق حاصل نہ کر لے جب تک اپنا رزق آدمی حاصل نہ کر لے مر نہیں سکتا آپ دیکھئے آگیا فرماتے ہیں فَتَّقُ اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي تَلَب تو اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور طلب میں روزی حاصل کرنے میں ڈھونڈنے میں کمانے میں حلال طریقہ استعمال کرو اجملو جمال حسن خوبصورتی وہی حلال طریقہ کی روزی کمانے میں اللہ سے ڈرو حلال طریقہ استعمال کرو کیوں وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمُ اسْتِیتَ تِبْطَعَ الرِّزْق رزق حاصل کرنے میں تم میں سے کسی کو یہ چیز نہ اُبھارے کہ وہ اللہ کی نافرمانے کی طرف چلا جائے نبی فرماتے ہیں ڈرنا ذرا رزق حاصل کرنے میں کمانے میں اللہ کی معصیت اللہ کے قانون کو توڑنے کی طرف نہیں جانا آج آپ دیکھئے سارا معاملہ رزق کے معاملے میں ہوتا ہے اللہ کے قانون کو توڑنا اللہ کی نافرمانی مال کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے مال کی وجہ سے اللہ کے قانون کو توڑ دیتا ہے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی بندے کو مال حاصل کرنا رزق طلب کرنا یہ اس کو اللہ کی معصیت کے طرف نہ لے جائے کیوں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَعَتِ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت سے ہی ملتا ہے اب دیکھئے ایک بندہ یہ یاد رکھے تقدر پر اگر اس کا عقیدہ ایمان مضبوط ہے نا کہ اللہ نے میری روزی جتنا لکھی ہے اتنا ملے گا اتنا ہی ملے گا میری ماں کے پیٹن میری روزی لکھی ہوئی ہے تو جب میری روزی پہلے سے لکھی ہوئی ہے اتنا ہی ملے گا اب انسان کے پاس دو راستے ہیں ایک حلال کا راستہ ایک حرام کا راستہ ملے گا اتنا ہی جتنا لکھا ہے اب وہ اس کی چوائز ہے کہ وہ اتنا پانے کے لئے حلال راستہ سے جائے گا تو بھی اتنے ملے گا حرام سے جائے گا تو بھی اتنے ملے گا ملے گا اتنا ہی اب چوائز اس کی ہے تو نبی کیا فرماتے ہیں دیکھنا طلب کرنے میں نبی نے پہلے بتا جیا کہ جیوریل نے ملے دل میں ڈالا ہے جب تک کوئی اپنی روزی نہ کمالے حاصل نہ کر لے مرے گا نہیں جتنی روزی ماں کے پیٹ میں لکھی ہے اور جب تک پا نہ جائے مر نہیں سکتا تو جب وہ ملے گا ہی ملے گا تو کیا کہا دیکھو ذرا اس کو پانے میں اچھا طریقہ استعمال کرنا حلال طریقہ استعمال کرنا لکھا ہے پہلے سے تو یہ تقدیر پر جو اقینہ ایمان ہے نا ہم کو بتاتا ہے کہ دیکھو روزی اتنے ہی ملے گی جتنا لکھا ہے تو کہا ہے کوئی حرام طریقہ استعمال کرنے کا حرام طریقہ کیوں استعمال کرنے کا کیوں حرام طریقہ جانے کا حلال طریقہ جانے کا حلال سے جائے گا تو بھی اتنے ملے گا حرام سے جائے گا تو بھی اتنے ملے گا تو یہ تقدیر کا عقیدہ ایمان اس پر انسان کو حرام کمائی سے بچا لیتا ہے حرام کی طرف نہیں جاتا ہے جو بندہ حرام طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے نا کہیں نہ کہیں تقدیر پر ایمان اس کا کمزور ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بول دوں گا یا چٹنگ کر دوں گا دھوکہ دے دوں گا زارہ کمالوں گا ایسا اس کا عقیدہ ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ میری ماں کے پیٹ میں جتنا لکھا اتنے ہی ملنے والا ہے میں جھوٹ بول کے اس کو کسٹمر کو پھساؤں گا تو بھی اتنے ملے گا سچائی سے بولوں گا تو بھی اتنے ملے گا تو یہ آدمی تلاش کرنے میں طلب کرنے میں حلال طریقہ استعمال کریں تو یہ تقدیر کا عقیدہ ہم کو بتاتا ہے کہ انسان کبھی بھی اس کا حاصل کرنے میں حرام طریقہ استعمال نہ کرے یہ چار پانچ باتیں ہیں کل کتنی باتیں ہوئیں جو آج ہم نے دیکھا کہ تقدیر کے اوپر ایمان لانے کے زندگی میں کیا فائدے ہیں ایک بار میں دھوراتا ہوں اس کو نمبر ایک اللہ پر توقل پیدا ہوتا ہے بھروسہ پیدا ہوتا ہے بندہ مسئبت آنے کے بعد بکھرنے سے بچ جاتا ہے ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے وہی حل کرے گا جس نے نبیوں کی مسئبتیں حل کی ہیں ان کی پریشانیہ حل کی ہیں آج وہی اللہ مجھ کو بھی دور کرے گا یہ ہے بھروسہ ایک چیز یہ نمبر دو تقدیر کا عقیدہ انسان کو مستقبل کی کے اندر بہت سارے جو تشویش یعنی پتہ نہیں کیا ہوگا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جو ڈیر ہوتا نا ایک طرح سے خوف جو زندگی میں ہوتے ہیں اس سے بچا دیتا ہے بچے نے انٹرویدیا پتہ نہیں پاس ہوگا نہیں پاس ہوگا فیل ہو گیا تو کیا ہوگا آپریشن کر رہا ہے علاج ہوگا کی نہیں ہوگا تو یہ جو فیوچر کے ٹینشن ہے تقدیر کا عقیدہ بچاتا ہے جو لکھا ہوگا ہوگا زیادہ ٹینشن مدلو ایسے نمبر تین حسد کی آگ سے تقدیر بچا لیتے ہیں اگر ایمان مضبوط ہے تو کسی کے پاس کوئی بھی نعمت ہو کائے کو جلنے کا جس اللہ نے اس کو دیا وہ یہ مجھ کو بھی دے گا اللہ سے ماغ لو تو یہ تقدیر کا عقیدہ ہم کو حسد سے بچاتا ہے ایسے ہی نمبر چار جو ہے ماضی کا جو غم ہے اس کو بھولانے میں کام آتا ہے جو لوس ہو گیا نقصان ہو گیا آدمی اس کو لے کے یاد کر کے بیٹھا رہتا ہے فکر میں مسجد میں ہے گھر میں ہے ہوتل میں ہمیشہ وہی ٹینشن وہی ٹینشن وہی ٹینشن اس کو بھولانے میں کام آتا ہے تقدیر کا عقیدہ جو ہوا بھول جا وہ لکھاتا تو ہوا کلاس ایسے ہی تقدیر کا عقیدہ انسان کو نقصان ہو جانے کے بعد بیٹھ کے مایوسی سے یہ تقدیر کا عقیدہ بچاتا ہے جو تقدیر کا عقیدہ انسان کو اندر سے ایمان مضبوط بہادر مومن بناتا ہے بہادر مومن جھڑک کے فیق دو نقصان ہوا نا بھول جا اور آگے بڑھو تو یہ اس کو لے کے بیٹھا رہنا اور اسی فکر میں گھلتے جانا دیکھئے جو نقصان ہو گیا نقصان ہونے پر بیٹھ کے رونا یہ ڈبل مصیبت ہے تو یہ آدمی آئس کریم لے کے کھڑا ہے آئس کریم لے کے کھڑا ہے کھا رہا ہے اب بات کرتے کرتے آدھی آئس کریم ٹوٹ کے گر گئی اب وہ اسی گم میں آرے آدھی آئس کریم کھا لیا ہوتا تو اچھا ہوتا کھا لیا ہوتا تو آدھا گر گیا وہ سوچتے سوچتے آدھا بھی چلا گیا یہی ہے عقل مندی کیا آدھا گراتا نا بھٹا بھٹ کھا لیتا اس کو یہ بچ جاتا یہ بچ جاتا وہ ٹینشن میں کہ آدھا پہلے کھا لیا ہوتا تو نہیں گرتا نہیں گرتا یہ بھی چلا گیا تو انسان کے پاس آج جو نعمت ہے اس کو جی لے جو ہو گیا نا وہ بھول جا آج کی جو نعمت ہے اس میں جی کھوچ ہو جا تو یہ جو ہے ہم کو تقدیر کا عقیدہ نقصان کے بعد مایوسی سے بچاتا ہے اور آخری چیز جو ہم نے دیکھا کہ حرام تمائی سے بچاتا ہے یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تقدیر پر ایمان مضبوط کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان کا جو آخری رکن ہے ہماری زندگی میں تقدیر اچھی اور بری جو بھی ہوتی ہے چاہے اچھائی آئے چاہے برائی آئے چاہے خیر کے فیصلے ہوں چاہے برے فیصلے ہوں جو بھی ہو اللہ کی طرف سے ہماری زندگی جو فیصلے آئیں ہم اس فیصلے پر راضی ہوں اللہ سے کبھی ناراض نہ ہوں اور یہی تقدیر ہے تو جتنا مضبوط تقدیر پر ایمان ہوگا اتنا مضبوط ہماری زندگی میں تقدیلی آئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس نقصان سے بچائے جو تقدیر پر ایمان نہ لانے کے بعد جو ہے مسئیبتیں آتی ہیں اللہ ہم کو اس سے بچائے اور ہمارے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سارے اسلام کے یا ایمان کے جتنے ارکان ہیں اس کو مضبوطی سے اس پر ایمان رکھنے کی توفیق دا فرمائے آمین تقبر یا رب العالمین